ہائی گائز السلام علیکم ویلکم بیک تو دو چینل ابھی تک آپ نے ٹرپ کا جو چپٹر دیکھا ہے جو کہ ہو گیا پاکستان کا نورتھ ویسٹن کارنر اور اب میں چترال سے واپسی کی سفر پہ ہوں اور اس بلوگ میں میں آپ کو نیکس چپٹر آف ٹرپ سے کنیکٹ کرتا ہوں یار صبح ساڑھے بارہ بجے سے میں گاڑی چلا رہا ہوں اور اس وقت ہوئے دو کیونکہ ڈسٹنس زیادہ نہیں تھا زیادہ تو تھا یہ نہیں کہہ سکتے لیکن ساڑھے تیرہ گھنٹے والا ڈسٹنس نہیں تھا کیونکہ پہلے ہم کھاکست گئے آہستہ آہستہ ویوز انجوائے کیے تھوڑی سی آف روڈن کی پھر گاڑی میں مسئلہ آ گیا پھر سلوڈاؤن ہو گئے اس کے بعد پھر گاڑی زیادہ کھینچی نہیں آفتر چترال آفتر چترال سٹی پھر گاڑی کھینچی ہے پھر جتنی کھینچ سکتا تھا اتنی نہیں کھینچی وان ایچ ڈی ایفٹی تو پاگل ہے وہ تو کیا تم جی چھوڑ دو وہ تو اتنا تیز ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ پہاڑوں میں جا کے اس کو ہوا اچھی ملتی ہے یا اسے فضاء اچھی ملتی ہے یا اس کا بھی مزاج اپنے جیسے گوز میڈ گوز میڈ پاگل ہو جاتا ہے پھر جاتا ہے ابھی تک تو میری انرجی قائم ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو چترال چپٹر آف ٹرپ تھا وہ تو اصل میں ہنگامی ڈیشن تھا پورے پلان میں کیونکہ آپ کو بتایا کہ پہاڑوں سے ملنے کے بانے چاہیے یہ ملنا ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے مین اس ٹرپ کا پلان بنا تھا ساؤتھ پنجاب اور سندھ کی وجہ سے پاکستان میں صرف دو ریجن رہتے تھے جنہیں میں نے ٹچ نہیں کیا تھا ایک کشمیر اور ایک سندھ پھر کشمیر سے تو پچھلے سال دس سال کے وقفے کے بعد ملاقات ہونا شروع ہو گئی لیکن سندھ کا معاملہ بھی پینڈنگ ہے تو اب میں نے صرف واپسی کرنی ہے فیصلہ بات پہنچنا ہے پھر لاہور انپیک کرنا ہے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے دوبارہ گیر اپ کرنا ہے اور ہونے ہائی وے پہ پھر جنہا فیصلہ بات پہنچ کے میں پینڈ آ گیا ہیڈا گریڈ گوڈ سلیپ امیزنگ فیملی ٹائم اور بیسٹ آف تا بیسٹ آئیم اور اب اس کے بغیر کہیں جانا پہلے مشکل تھا پھر مشکل ترین اور اب نمومکن ہوتا جا رہا ہے تو پھر شام کو ہم نے سوچا کہ تھوڑا باہر نکل کے ٹہل لیتے ہیں علی بھائی سے میں نے کہا ویسے تو ان کی طبیعت میں ٹکاؤ آ گیا ہوا کافی زیادہ موصوف کا موقف یہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہتے ہیں دو کہ علی بھائی is my all time favorite travel companion تو خیر زور لگا کے نکل تو گئے اور میں اسٹرین ولاغ تو کر نہیں رہا تھا اس لئے کوئی پراپر کلپس نہیں ہے یہ رینڈم کلپس جوڑ کے اب میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں گاڑی ڈالی میں نے کچھے میں اور مستی کا موڈ تو تھا اور ابھی میری ٹرین ٹیسٹنگ شروع ہوئی تھی کہ غلط ڈپ لگی اور گاڑی نے غلط جگہ ٹاچ ڈاؤن کر دیا فش فارم کے ساتھ یہ بالکل نرم دلدلی مٹی تھی جیسے ہی گاڑی اس کو ٹچ ہوئی ہے گاڑی تو کسٹڈ میں جیسے چمچ اندر گھستا ہے ویسے جا کے بیٹھ کی کمپلیٹ فرنٹ ٹائر ٹوٹل اندر صرف فینڈری نظر آ رہا تھا فرنٹ بمپر بلکل کاغذ کی طرح موڑ کے اندر دروازہ پورا کھل نہیں رہا تھا فرنٹ سے دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا ہیڈ لائٹ کروزر کی زمین پر پڑی ہوئی ہے مو آدھا اندر ہے سنکنگ بوٹ یار ایک منٹ لے آتے ہیں کہ جانے تونے اسی کام آئے تھے بابا جو ٹائم ہے نا اس کو اور زیادہ انجوائے کر لیں کھڑے نہیں نا رہنا یہ کیوں آپ کے کیا دعصورات تھا جب میں نے سیٹ پینڈ نہیں پینے تھے میں نے سیٹ پینڈ لگا تھا پسینڈر سے اب مٹی بہت نرم تھی ایک ٹائر پورا اندر تھا اور ایک ان بیلنس پوزیشن بنی ہوئی تھی اس لئے میں نے زیادہ زور آزمائی نہیں کی اور گاڑی کو ٹو کر کے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمارے پاس ریکاوری کے لئے گاڑی تو دوسری تھی لیکن ایون ان دس ورس کیس یہ گاڑی سیلف ریکاوری سے باہر اس طرح سے آ سکتی تھی کہ آدھا گھنٹہ لگے گا جس پوزیشن میں گاڑی فسی تھی زور آزمائی کرنے سے پہلے بیلچے سے ساری مٹی نکالی جاتی اور فرنٹ ٹائر پورا کلیر کیا جاتا تو جیسے ہی ایک دفعہ ٹائر پورا کلیر ہو جاتا تو فرسٹ اٹیمٹ میں ہی گاڑی باہر نکالنی چاہیے تھی کیونکہ جب تک پوری کانفیڈنٹ اٹیمٹ نہیں ہوگی اس سے پہلے اگر پاور لاؤس کے سپنز ہوں گے تو وہ فردر کسی نہ کسی ٹائر کی اور پوزیشن خراب کرے گا تو ہم نے اب کیونکہ اور بھی شکل کرنے تھے اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی جلدی سے ٹو کر کے باہر نکالتے ہیں تو ٹو ہنڈرڈ کو پوزیشن میں کھڑا کیا اور ہائٹ کنٹرول سے اس کی ہائٹ ہائپے کر لی مزید کی بات کی ہوئی کہ جب ہم ریکاوری کرنے لگے تو ہمارے بوئیز میں سے ایک بندے نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اس نے کوئی ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ کروزر کے ساتھ کچھ لوگ ٹاگ وار کر رہے تھے لاہور میں جو کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس میں ٹو ہک نہیں ہوتی میں کوئی گاڑیوں کے بارے میں زیادہ جانتا تو نہیں ہوں لیکن یہ میرا خیال ہے کہ کروزر کا بغیر ٹو ہک کے فیکٹری سے باہر آنا قانون جرم ہے اس کے پیدائش اور وجود کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اگر اس میں ٹو ہک نہیں ہے تو ٹو انڈرڈ میں ٹو ہک لگی ہوتی ہے لیکن وہ کٹ کی وجہ سے آپ کو پیچھے بیٹھ کے نظر نہیں آتی وانس یو گو بینید دا کار تب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور کیٹ کی وجہ سے اسے پرابلم آتی ہے اگر جھٹکے مار کے گاڑی ریکاور کرنی ہے تو کیٹ یہ کینن ٹوٹ جائے گی پر ہمارے کیس میں آئی وز کونفیڈنڈ کہ یہ ایک ہی اٹمٹ میں گاڑی باہر آ جائے گی یہ چھالیز اور بطالیس آٹھ ہزار آٹھ سو سی سی بن جاتا ہے it must be good to go почему نہیں ہے پروگرام کا مورک کی Leeu جاری ہے بط treball تھوالوہا بھئی کٹچے کے علاقے میں آگے ہیں اس حرکت کا فائدہ یہ ہوا کہ علی بھائی کے اندر سویا ہوا نوجوان جاگ گیا اب وائز کا بھی محول گرم ہو گیا تو ہم مزید مستی کی تلاش میں چل پڑے اور آگے اب سن لائٹ بھی کم رہ گی تھی اور مجھے آگے چل کے جو پہلا چھپڑ نظر آیا میں نے رہ کے گاڑی اتاری اندر کیا کروں کیا کروں میں اس کا کیا کروں مار بھی نہیں سکتا کیا کروں میں اس کا صرف یہ دھیان کیا تھا کہ یہ کسٹڈ سے بہتر ہے پر تھی یہ بھی سوفٹ کلے مڈ تو اب ٹیرین ٹیسٹنگ تھوڑی سی سمجھ میں آگئی تھی تو انتہائی سوفٹ کلے لیکن کروزر کا پرفارمنس لیول بھی وہ حسب معمول جوبن پہ تھا تو کام مزے کا بن گیا دوبارہ آپ کو ری پلے کر کے دکھا رہا ہوں دوسرے اینگل سے یہ پہلی اٹیمٹی تھی اور اس میں انٹینسٹی آف کلے بھی دیکھنی تھی پیچھے سے پریشر بنا کے مارا ہے اور گاڑی جہاں ریزیسٹنس آئی ہے وہاں پاور لوس ٹریکشن لوس نی ہوا ویلز انگیجڈ رہے ہیں اور سرکتی سرکتی بائر آگئے ہیں سن بھئی کس طرح آپ کھولیں گے دروازہ دروازہ ایسی کھولیں گے اندر سے تینٹیڈ آئیے پرائیوی سی پھول ہے اب نوجوان علی بھائی ڈرائیوینگ سیٹ پہ آئے اور جوان نے گاڑی کے ساتھ کیا کیا پہلے آپ دیکھیں پھر میں کومنٹری کرتا ہوں موسیقی 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 یار یہ کیا خوبصورت شورٹ تھی کیا دھمک کے بیٹھی ہے کروزر پہلے تو اس چھپڑ کے اندر ہم نے موٹر وے لی تھی علی بھائی نے جی ٹی روڈ میں گاڑی ڈال تھی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کروزر نے پیار نہیں چھوڑا نچ دے نچ دے بھی صرف چکیہ تے بار اب آپ بتائیں ایسا ٹو ٹون کلر دیکھا کروزر کا موسیقی موسیقی یو دیڈروفیم موسیقی 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 پھر علی بھائی اور چارج ہو گئے اور وہ ڈرائیونگ سیڈ سے نہیں اترے کیونکہ چھپڑوں سے آگے چھپڑ اور بھی ہیں پھر علی بھائی نے کچھ راؤنڈ مارے اور دوبارہ یہ چھپڑ دیکھ کے میرے بھی موہ میں پانی آیا ہوا تھا ایک آدھا راؤنڈ میں نے اور مارا پھر علی بھائی اور پھر علی بھائی اور پھر علی بھائی اب اتنی دیر میں یہ ہوا کہ اندھیرہ ہو گیا اور کچھ مزید کرنے کی اب گنجائش نہیں رہی تو ہماری پھر ہوگی واپسی اور گاڑی کا جو حال ہوا ہوا تھا وہ کوئی کروزر تو نہیں لگ رہی تھی الخالد ٹینک لگ رہی تھی میں تو چترال سے ہی خوش آیا ہوں یہاں آکے پھر سے خوشی تھوڑی سی کھالی ہے میٹھا کھالی ہے بہت خوش ہونا بہت خوش ہونا یہ کرتے رہیں گے یہ کرتے رہیں گے اچھا ان کو سزا ہے آنی تھوڑی دیوڑا کرنے پھر چھتے ہیں یہاں رہا کی کار کے لیا ہے انہیں سم ہی دولی سارتی پھنی گھڑے راکے نہ بڑھر کے انہیں اے ہرے سیم نالے چھے سوٹے لیا ہے انہیں گرڈی یہ رہیں گے ناک کھڑو باری پھاری کے بار کھڑے رہا ہے بھائی ہم باپس آگئے ہیں اور یہ گاڑی بہنچ کو رہنے لگیا بچاروں نے سباہ گاڑیاں ساری بہنچ کے گھڑی کی ہیں لیکن اب دو بار یہ سمجھ کوئی نہیں آری کتے بار دیتی ہے یہ ہے نا 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 مچھی آلے تلاعب چھے سٹی ہے ٹھہہہہہہہہہہہہہہہہہہخت یہ پسٹی جز village جس *)eep? وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھے بھی نہیں ہے اس کو بھی گوئے یہاں وقت پہتے ہیں صحیح نہیں ہیں یہ کہ غلط کام کھی ہے ڈاہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سبید ہی ہے thin lust کی unfoldے پھر رات کو دیوانیں اپنی محفل میں چھپڑ فیسٹیول کو ڈسکس کر کے خوش ہوتے رہے اور فیوچر پلاننگ کرتے رہے کہ کون سا پہاڑ خریدنا ہے اور کون سا بیچنا ہے علی بھائی کو میں نے سمجھایا کہ میں جانے والا ہوں چولستان اور اس کے بعد سندھ چترال کے قصے سنگے اگر آپ کو کوئی جوش آیا ہو تو میرے ساتھ پیٹھ جائیں ابھی بھی وقت ہے انہوں نے کہا کہ آج بہت مزہ آیا اور تم خیر سے جاؤ میں تمہاری ویڈیوز کا انتظار کروں گا اب میں آئے ہوں جی لہور صرف فریش ہونے نیا سمان بھاننے اور ہم نکل رہے ہیں ساؤتھ اگلے ولاغ میں لیکن یہ چترال اور چھپڑ فیسٹیول ان فیصلہ باد نے جو گاڑی کا حال کیا تھا نا یہ گاڑی پھر تین دن دھلتی رہی ہے کبھی گھر کبھی سرویس ٹیشن اور زندگی میں پہلی دفعہ میں کسی گاڑی کے نیچے جا کے لیٹا ہوں اور آدھا گھنٹہ نیچے لیٹ کے اس کو اپنی طرف سے صاف کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا تو ملتے ہیں اب دوبارہ تھوڑی دیر میں اگلے ولاغ میں پہلے جائیں گے چولستان اور اس کے بعد جائیں گے سندھ سندھ نے کیا مجھے سرپرائز اور اب میں کروں گا آپ کو سرپرائز